اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دعا کا گیچن تو آج میں بنا رہی ہوں نیہاری مسالہ پاوڈر تو نیہاری مسالہ پاوڈر بنانے کے لیے یہاں پر جتنے انگریڈینٹسیں میں نے نکال کے رکھ لیے ہیں اور یہ انگریڈینٹس میں نے لیے ہیں تین کلو گوشت کی نیہاری بنانے کے لیے ٹھیک ہے جی تو بغیر ٹائم ویسٹ کے جلدی جلدی سے بناتے ہیں نیہاری مسالہ پاوڈر تو سب سے پہلے یہاں پر ڈال دیں گے 3 ٹی بل سپون لیا ہے میں نے سابود سفید زیرہ دو عدد بادیان پھول تین عدد کالی الائچی چھے عدد سفید الائچی تین عدد لیتھی میں نے بڑی بلی دارچنی سٹکز تو اس میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے اس سے یہ ہے کہ اس کا پاوڈر جلدی سے بن جائے گا بارہ دانے لیے ہیں لونگ کے یہ چمچ کے حساب سے ونٹی سپون ہوں گے ہاف لیا ہے میں نے جائفل ون ایڈ ہاف لی سپون سابود کالی مرچ سونف اس کا مین انگریڈینٹس ہے کیونکہ نیہاری جو سونف کی خوشبو ہوتی وہ سب سے اچھی بنتی ہے اگر سونف نہ ہو تو خوشبو مزے کی نیہاری مزے کی نہیں بنتی تو یہاں پر 2 دی بل سپون لیے میں نے سونف تین لیے ہیں میں نے تیز پتہ تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈال دوں گی دو پیس لیے میں نے جویدری کے یہ ڈال دوں گی اس کو کور کر کے اس کا پورڈر بنا لوں گی جلدی سے اچھے جی گرم مسالہ جتنا تھا اس کا میں نے پورڈر بنا لیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی 1 ٹی بل سپون ڈال دوں گی سونٹ ادرک کا ڈرائے ادرک کا جو پورڈر ہوتا ہے وہ ڈال دی ہے 1.5 ٹی بل سپون ڈال دوں گی کچھری پورڈر 1.4 ٹی سپون ڈال دوں گی ہلدی پاورڈر 2 ٹی بل سپون ڈھنیا پاورڈر 2 ٹی سپون ڈمک نمک آپ اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جب اب نیہاری بنایا ہے تو اس میں آپ ٹیسٹ کر لیں اگر کم لگی تو آپ مزید بڑھا سکتے ہیں لال میرز پاورڈر 2 ٹی بل سپون آپ ان سب کو میکس کر لوں گی تو نیہاری مسالہ پاورڈر بن کر ہمارا تیاب چکا ہے امید ہی یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو مجھے کمنٹ سے بتائیے گا کسی لگی ریسپی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسرائب کیجئے گا فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ سمیلونگی اگلی میری ویڈیو میسیب تکیلی اللہ حافظ